دوہزار سترہ میں میری وہیں سے مرچن جہاں سے ہی ارسٹنگ ہوئی ہے سر یہ مجھے لے گئے تھے ماہ سے تو پھر نائنٹی تھی لیس کے بعد جہاں انہوں نے چھوڑا میری زندگی کا یا میری فیملی کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا واقع ہے سر کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان زندہ ہونا انہوں نے کیا سر مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اور مجھے میڈیا کے سامنے پیش کر کے یہی کہا کہ تم مر گئے تھے و تم مقر آج زندہ ہو رہے انہوں نے صاحب کو بتا رہا تھا کہ وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ وہاں جاؤں انہوں نے مجھے رکھا ہوا تھا وہاں آئے تھے اور مجھ سے ملکات کری تھے انہوں نے کہا تھا میرے سے کہ یہ سب تم جانتے ہو کہ میں تم سے کیوں ملنے آیا ہوں انہوں نے نہیں سب میں نہیں جانتا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنے آ رہے ہو کہنے لگے بے حکوب تو دنیا کی نظروں میں مرا ہوا مگر آج زندہ ہو رہا انہوں نے صاحب میں آپ کی بات ہی سمجھائیے آج زندہ ہو رہا ہے میں تو زندہ ہوں سانسے لے رہا ہوں کہ لگے تو اپنے ہاں میں سانسے لے رہا ہے لیکن تیرے گھر والے تیری بیوی اب یہ کوئی نہیں جانتا کہ تو زندہ ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ تو مریا لیکن آج ہم تجھے زندہ کرتے ہیں میں ان کے پاس ہرسٹنگ میں تھا کیپریس کانفرنس پر کیس کیپریس کانفرنس پر ندیم مسرت کی سر ندیم مسرت نے کیا بیان دیا تھا تمہارے اس پر سر بیان یہ دیا تھا اس نے آٹھ اگس ساتھ اگس کی رات رات میں کہ یوسف ہمارا کارپون اور اسے رینجس اور سادھا لیوہ سہلکاروں میں ہوا گھوٹ میں مامرہ عدالت قتل کرتی جو جھوٹ تھا جو جھوٹ تھا سر لیکن وہ ہو بہو بلکل سیم میری چکل کی بلکل داڑی اور یہ میرا ماں تھا یہ سب چیزیں بلکل اس کی سین تھی میرے سے تو اسی بنیاد پر میری بڑے بھائینیں اور میری